ہیلو ای نمسکا دوستو کیسے ہیں آپ دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں آج کی ویڈیو پاکستان کے پی ایس ایل کے مطالق ہے پاکستان میں پی ایس ایل میں جیسے انڈیا میں آئی پی ایل ہوتا ہے اس طرح پاکستان میں پی ایس ایل ہوتا ہے جو کہ آج پی ایس ایل اسلامباد میں انہوں نے جو ہے ایک بہت ہی شاندار کارنامہ سال انجام دیا اسلامباد یونائٹڈ نے اسلام بھائی یونائٹڈ کی طرف سے جو ہے اس وقت تین بھائیوں کو چوز کیا گیا ہے نسیم شاہ کے جو دو مزید بھائی ہیں نسیم شاہ عبیس شاہ ہنین شاہ یہ تین بھائی ہیں تینوں فاس بولر ہیں اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے لفع ہوا ہے کہ جی کسی فرنچائز نے تین بھائیوں کو پک کیا ہے پی ایس ایل کے لیے اور آنے والے دوزار چوبیس کے پی ایس ایل میں تینوں بھائی ایکشن میں ہوں گے اسلام بھائی یونائٹڈ کی طرف سے اسلام بھائی یونائٹڈ کی طرف سے یہ بہت ہی نادر موقع ہے اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تین فاس بولروں کو اپنی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اپنی جو ہے بالنگ کو مزید مضبوط کیا ہے یہ تینوں بھائی بہت اچھا بالنگ کرتے ہیں بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں جن میں جو ہے آپ کو پتا بھی ہے نسیم شاہ جو ہے اس کا تو ان کی جو سپیڈ ہے وہ ون فیفٹی پلس ہے جبکہ ان دونوں بھائیوں کی ہنین شاہ اور عبیر شاہ کی جو سپیڈ ہے ان کی بھی سپیڈ ون فورٹی پلس ہی ہے تو یہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت اچھا ہے کہ جی آنے والے وقتوں میں ان تینوں بھائیوں نے پاکستان کی ٹیم میں جگہ بنانی ہے اور پاکستان کی جو بولنگ ہے اس میں اہم قدار ادا کرنا ہے اس سے پہلے جو ہے اکمل برادران تھے انہوں نے بھی پاکستان کی طرف سے نمائندگی کی تین بھائیوں نے اور یہ پاکستان کی طرف دوسرا احزاز کی بات ہے کہ شاہ برادران جو ہے وہ پاکستان اس وقت اسلامبہ یونائٹڈ کی طرف سے کھیلیں گے اس پی ایس ایل میں اور آنے والے وقتوں میں امید کی جا رہی ہے کہ ہنین شاہ اور عبیت شاہ جو ہے یہ بھی پاکستان کی طرف سے کھیلیں گے ان دونوں بھائیوں نے عبیت شاہ جو ہے ان دنوں کھیل رہے ہیں انڈر نائنٹین ایشن کپ یو اے ای میں آئی سی سی اکیڈمی میں جو یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے وہاں کھیلا جا رہا ہے ان کی طرح سے اچھی پرفارمس دی جا رہی ہے بالنگ میں جبکہ ہنین شاہ جو ہیں وہ پاکستان کپ ہوا جو ان دنوں ان میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اچھی بالنگ کی اور وہیں سے دیکھتے ہوئے اسلام باج انائٹن نے ان تینوں بھائیوں کو ایک ہی ٹیم میں پک کیا ہے اب آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا کہ ان دونوں ان تینوں بھائیوں میں مقابلہ ہوگا اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ایس ایل میں یہ تینوں بھائی جو اگر ایک ساتھ کھیلتے ہیں تو کس کی پرفارمس زیادہ اچھی ہوگی تو یہ ایک پاکستان ٹیم کے لئے بھی خوش آئین بات ہے کہ ایک نئی جو ہے لوٹ آ رہی ہے بالنگ کی سپیشلی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی بولرز کی کمی نہیں رہی تو یہ ایک بہت اچھا اضافہ ہوگا پاکستان کے لئے کہ اس طرح ینگ سٹر پلیئر جو ہیں وہ آگے آئیں اور پاکستان کی ٹیم کو سنبھالیں اور پاکستان کے لئے پرفارمس دیں لٹس ہی دیکھتے ہیں کہ یہ پی ایس ایل میں ان کے کارکدگی اور پرفارمس کیسی رہتی ہے امید کی جا رہی ہے کہ اچھے بولرز ہیں تینوں بھائی اور ابھی سے ان کے جو سپیڈز ہیں انین شاہ اور بیٹ شاہ ون فورٹی پلس ہے تو اگر جیسے ہی ان کو موقع ملے گا مزید اپنے آپ کو نکھارنے کا تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ بہتر کارکدگی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی بولنگ میں مزید نکھار لائیں گے اور سپیڈ لائیں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ فیوچر میں یہ نسیم شاہ سے بہتر بولر دونوں بھائی شابت ہوں گے تو عجب اتفاق ہے کہ یہ تینوں فوس بالر ہی ہیں ٹھیک اور فوس بالنگ کہ پاکستان کی جو اس وقت ٹیم ہے اس میں جو ہے فوس بالر کی تھوڑی دیت کمی محسوس کی جا رہی ہے لیکن آنے والے وقتوں میں امید ہے کہ یہ بہتر انداز میں اس خلا کو پور کریں گے اور پاکستان کے لئے کھیلیں گے تو اسلام آباد یونائٹڈ کا ایک اچھا شاٹ تھا اور دوسری ٹیم جو تھی وہ دیکھتے ہوئے رہ گئیں اور اسلام آباد یونائٹڈ نے یہ بازی لے گئی اور اس میں اب دیکھنا ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ یہ پی ایس ایل دوازہ چوبیس ون کرتی ہے یا نہیں کرتی تو اس وقت تک یہ ہوت نیوز تھی ہم نے آپ سے شیئر کی تو ملتے ہیں کسی نئی نیوز کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کرک نیوز کو چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو مل سکیں